اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج بات کرتے ہیں بتخوری کی بتخوریوں نے جو ہے تو ایک نیا طریقہ اپنایا ہوا ہے اور ایک نیا طریقہ جو انہوں نے کیا ہوا ہے وہ اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے بتخوروں نے بتا مانگنے کے لیے ایک نیا طریقہ جو ہے تو اپنا لیا ہے اب بتا اور ڈیمانڈ کرنے کے لیے جو ہے تو انہوں نے اب تابوت بیجنا بھی جو ہے تو وہ شروع کر دیا ہے اب ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے تانہ فقیر آباد کے علاقے میں ایک نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کو جو ہے تو بتخوروں نے دو تابوت بجوائے ہیں جو کہ رکشا ڈرائیور جو ہے تو وہ تابوت لے کر آئے ہیں ان کے گھر اور درانے کے لیے دمکانے کے لیے پہلے بھی ان کی جانب سے پون کالز آ چکی ہیں تو جو ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک ہیں انہوں نے پولیس کو بتا دیا تاہم پولیس نے دونوں جو رکشیں ہیں جو تابوت لے کر آئے ہیں تو اس کو تیویل میں لے لیا گیا ہے اور تانہ فقیر آباد میں جو ہے تو ایف آئیار بھی درج کرا دی ہے مالک کی جانب سے اور ایف آئیار میں یہ نامزد کیا گیا ہے کہ پہلے بھی ان کے گھر پر فائرنگ کی جا چکی ہے اور ایک کروڑ روپے کی انہوں نے جو ہے تو ڈیمانڈ کی ہے بتے کی اور نہ ماننے پر انہوں نے اب تابوت بجوا دی ہے جس کے جس انکناؤن نمبر سے کالز آ رہی ہیں تو وہ جو بتا کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو کوئی سرکاری اعلیٰ افسر ظاہر کرتا ہے جبکہ وہ نمبر جو ہے تو وہ نامعلوم ہے انکناؤن نمبر ہے جبکہ ایف آئیار کے مطابق ایسے پہلے بھی کئی واقعات ان کے ساتھ ہو چکے ہیں اور پہلے بھی فائرنگ ہو چکی ہے اور کافی کالز بھی آ چکی ہیں جبکہ آخری مراحل میں اب انہوں نے جو ہے تو ان کو ڈرانے کے لیے تابوت بجوا دی ہیں کہ ایک کروڑ روپے دے دیں ورنہ یہ تابوت آپ کو مبارک ہو تو یہ نیا طریقہ بتخوروں کی جانب سے اب اپنایا گیا ہے اور اب پولیس نے جو ہے تو تفتیش کا آغاز کر دیا ہے فیاردج کر دی ہے جبکہ ٹریس کیا جا رہا ہے اور اس پہ کام شروع کر دیا گیا ہے پولیس کے مطابق تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ہے اور ملوث جتنے ملزمان ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں